بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آؤ تجویز سیکھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 37 جس میں ہم مد والے الفاظ سیکھیں گے مد کا مطلب ہے کھینچنا آواز کو کھینچتے وقت آپ کو آیت پر غور کرنے وقت مل جاتا ہے ہم مد کی اہم قسمیں لیں گے مد کی دو اہم قسمیں مد اصلی اور مد فرعی اصلی کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں جیسے قالا فیہی حود اصل جو سٹرپک ہے وہ مد فرعی اس کی تین اہم قسمیں ہیں اس میں ہم پہلا لیتے ہیں مد متصل یعنی جڑا ہوا ایک لفظ میں جیسے جاہا یہ کب ہوتا ہے جب لفظ کے اندر ہی مد کے بعد حمزہ آئے لفظ کے اندر ہی جیسے یہاں پر جاہا ہے اس کو چار سے پانچ بار کھینچیں گے اور کھینچنے کے لیے ایک رف میجرمنٹ وہ انگلیوں کو کھولنا ہے جیسے پانچ حرکت یعنی پانچ انگلیاں کھولے ہم تو میرے بعد دہرائیے جاہا جاہا شاہا 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 سوءن سوءن اولئیک اولئیک هاولئیک هاولئیک اسمائی اسرائیل یاد رکھئے قرآن پڑھتے وقت یہ نہیں کرنا ہے یہ پریکٹس کے لیے اس وقت بتایا جا رہا ہے دوسری قسم ہے لازم یعنی ایک لفظ میں علف مد یامد وعمد کے بعد سکون یا شدہ آئے جزم یا تشدید آئے اور اس کو چھے بار کیچیں گے یعنی پانچ سے زیادہ ایک اور حرکت بڑھا دیں گے تو میرے بات دہرائیے آل آن آل آن جاہنن جاہنن تیسری قسم ہے مد منفصل یعنی الگ الگ یہ اس وقت ہوتا ہے جب پہلے لفظ کے آخر میں علف مد یامد وعمد ہو اور دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ ہو اور اس کو دو یا اس سے آگے پانچ اور چھے حرکت تک بھی کھیچ سکتے ہیں آپ اس وقت ہم دو حرکت سے کھیچیں گے میرے بات دہرائیے مَا اُنزِلَ مَا اُنزِلَ يَا اَيُّهَ النَّاسُ يَا اَيُّهَ النَّاسُ قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَا إِلَا هَا إِلَّا هُو ہمارے پاس مد منفصل کے لئے لہر کی نشانی ہے باقی کے لئے نوک والمت کی نشانی ہے بس اتنا ہی جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ پلیز وزیٹ understandquran.com فر آور کورسز آن read القرآن learn تجوید and understand القرآن and for one-to-one learning جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم